اسلام علیکم جی this is رحمالی ڈھلوں اور میرے دو دوست آئے ہوئے تھے زلہ چنیوٹ سے احمد نگر میجین کا علاقہ اور بڑے شوقین اور بڑے true fanciers ہیں اور بڑا diversified experience ہیں ان کا different fields میں خاص طور پر کیوں کہ ہمارا جو mostly ہمارا جو پاکستان کا segment agriculture سے related ہے اور ان کا بھی experience agriculture میں ہے وہ جی جیون جو اسے related اور اور بھی چیزوں سے تو سلمان صاحب اور ملک عمران صاحب میں نے سوچا آج ان کی بھی ایک بڑی interesting سی story ہے بڑی motivation ہے بڑی diversified ہے اور ہمارے جو وہ لوگ جو agricultural background سے belong کرتے ہیں اور آپ کی جو area ساتھ ساتھ کسپ نگر کے اور بھی دہاد ہیں چھوٹے کسپس cities ہیں اور جیسے آپ مجھے بتا رہتے ہیں تو کافی لوگوں کو birds کا شوق ہے اور لوگ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں انہیں guidance sometimes ہی ملتی sometimes کیونکہ میرا بھی rural background ہے ہمارے لوگ وہی ابھی تک جو ہے نا سلمان بھائی جو typical ہماری farming چال رہی ہوتی ہے goat سے related بیری وہی چل رہی ہے ابھی تک انہیں برڈ کی فارمنگ یا برڈ کیس ابھی کلچر کا آئی ڈیا ہے تو آپ لوگ بڑے کلوزلی ان لوگوں سے ملتے بھی ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں تو میرا جو میجر جو آپ سمجھ لیں کہ اس میں پونٹیز میں تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں تک بھی آپ لوگ کا میسیج ہے کہ کس طرح آپ لوگ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے اس کام کو بہت اچھی طرح کر رہے ہیں تو سلمان صاحب تھوڑا سا مجھے آپ نے بتانا ہے وہ جو جی ون والا مختصر سا اس کا کہ وہ بھی چال رہا آپ کا پھر آپ اور ملک صاحب مل کے ایکسپورٹ بھی کرنے ہیں مینگوز کو اور اور بھی دو چار چیزیں آپ نے میں بتا ہی تھی تو تھوڑا سا مجھے اس پہ ہمارا اس کو جان سکیں کہ ملک صاحب آپ لوگوں کا بڑا تیجرسی پائیڈ ایکسپیرنس ہے ان ٹرمز او بزنس آہ ویسے تو میری لائن کامرس کی ہے لیکن بس وہ کوئی ایسا ہوا کہ کامرس سے ہٹ کے پھر اگریکلچر فیڈ بھی آئے جب آئے تو ایسے لگا پتہ نہیں کدھر آگئے ہیں اس میں بارحل کرتے کراتے ہیں اب اس چیز کو مجھے کوئی اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں اس میں مختلف چیزیں کرتے کراتے ہیں اور ابھی جو لیٹر صاحب نے جی ون کا کہا اللہ حسن کا وہ بڑی عالی ہمارے اپنے سانٹیسٹ ہیں جو پاکستان کے انہوں نے یہ سیڈ متعرف کروا ہے اسلامباد میں برڈز کا خیال کیسے ہے اور خاص طور پر لبڑ کا کیونکہ اتنی ساری چیزیں آپ ماشاء اللہ سے سکسکل ہی کہا رہے ہیں تو لبڑڈز میں کس طرح پر جنچ رہے ہیں لبڑڈز بھی وہ ایکسیڈنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں اب بیٹے کو تھا وہ چار لے کے آنے دو مر جانے ہیں تین مر جانے ہیں ایک رہ جانا اور دو تین دفعہ اس دفعہ ہو گیا تھا اس دفعہ بھی پھر اس کا آئے گا یہ کریں کوکٹیل لے کے ہیں میں نے کہا وہ چھ سو ڈھونٹے ڈھونٹے میرا ایک دوست تھا میں نے کہا جی کہ وہ مجھے نہ چاہیے تو اس کے پاس پڑھا ہوا تھا ہی لبڑڈی تین پیس تھے گرین فیسری اس نے کہا جی چاہیے میں نے کہا کتنے پیسے اس نے کہا نہیں آپ کو چاہیے وہ تنگ پڑھا ہوا تھا شور کرتے ہیں اس نے پنجدہ اٹھایا میرے گر چھوڑا ہے اس کو میں نے دیکھا ملی نہیں چیز تھی تھوڑی سی ریسرنس کی اس کو تھوڑا سا وہ دیا دانا پانی دیا اسے دو بھی نمات بریڈ کر دیا میں نے کہا یہ تو بریڈ بھی آتی ہے میرے لیے یہ بڑا وہ تھا اور سب کے سب ہے چوئے اور وہ ہو گئے اب اس سے اب تک میرے میں نے تیرہ بچے آئے ہیں اور سب کے سب وہ وہ ویل انٹیکٹ ہیں اور وہ اس پر سے تین تو پیر ایک چھوڑا سا شورد اندر تھا بس تھوڑا سا کوئی چنگاری ایک تو بس ہوگی ہے تو میرے صاحب میں آج ہوں تھوڑی سی اب کیوں گے میری ڈسکشن جی جو ہمارا بنا نوعکاریکٹیوٹی وہ ملک صاحب سے میں پہلی دانہ سے کونٹیک بھی رکھا لکھا ہے جی رہیم بھائی میں انٹرنیشیا میں چار سال میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی تھی تو جب پاکستان آیا ہوں تو پھر سلمان صاحب کی وجہ سے یہ شوک پیدا ہوا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی آپ سے وہ میرا رابطہ ہوا تو آپ نے بڑا اچھا وہ ہمیں بتایا ان کے بارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگا رہا ہوئی تو کچھ آپ سے برڈ خریدے بس یہ اب شوک ہے اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے سال جی طرح اس کو انٹرسٹینڈ کہا رہے تھا ایک لگ رہا تھا کہ جی بے برڈ سے ہی تو آپ نے آپ دونوں کی نکی ایک سپور گیا کہ یہ صرف برڈ ہی ہے یا اس سے ہمیں اوہرال اپانوی کو بھی ہم سپورٹ کر دیں ہمارے لوگ جو اپ اپرشنیٹی ٹیک رہوں تو شوک کے ساتھ میں بار بار یہ ویڈیوز اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ صرف ایزا برزنس ہے جو اس کے پہلے شوکیم ہیں تو آپ لوگ واقعی شوک والے لوگ ہیں تو آپ کے ایریا کے اندر آپ اس طرح دیکھتے ہیں اپلا دیش ہو رہا ہے کیا چیز ہیں تو نہیں یہ چیز تو بھائی اس کا کام تو بڑھ نہیں ہے لوگوں میں شوک پیدا ہو رہا ہے لیکن سب سے جو مین چیز ہے اگر ہم کوالٹی برڈ پہ جائیں گے تو کام اس کا بڑھے گا اس کے علاوہ یہ اس کا جو کہیں کہ ہم کوئی سوستہ برڈ لگا لیں گے اچھی کوالٹی پہ کام نہیں کریں گے تو وہ پھر وہ اس کو سیل وغیرہ کرنا بھی ان کو مسئلہ ہو گیا تو ابھی کون کون سی نوٹیشنز آپ کو ان کے پاس آرے ہیں اور کن پہ کام کرنے پیل فیلو ہے ہمارے پاس پھر اپلائن میں ہیں گرین اپلائن سپیٹ بلو ہے بلو اپلائنز بغیرہ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آگے آگے کوئی اچھا ڈیلوٹ بغیرہ پہ کام کریں جی جی کہ جو آپ کے وہاں پہ لوکل اور بہت چارے لوگ ہیں آہ ڈیفرنٹ برڈز والے بھی تھے اس میں اور پھر ریڈی کلچر سے لوگ بھی وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک ان کی جو وہ ہے انسپریشن آپ ان کے لیے ڈیفرنٹ ہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے یہ سالوں میں اور انسپریشن آپ کی طرف سے ان لوگ بھی انشاءاللہ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں چیزیں کیسے ان لوگ کے وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ کس طرح اس کی آہ شاک اور مارکٹ کس طرح ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ آپ کا جو سارا ایریا ایچنوٹ کا اور محمد میرا تو وہ ایسے آئے کہ میرے جو جاننے والے تھے یا کلیک تھے یا جن کے ساتھ ان کے لیے تو شاکنگ ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے کہ فیلڈ ہی نہیں ہے اچھا چلیں برڈ رکھ لیے اور برڈ اس طرح رکھ لیے لیکن یہ چیز کے جو پہلے ایوی کلچر کا مارک ہے یہ پہلے لوگوں کو نہیں نہیں بلکل نہیں لیکن یہ جس طرح ایک فارمر ایک اگری کلچریسٹ اسو اتنا ایوی کلچریسٹ ہے ایوی کلچریسٹ ہے یہ آپ لوگ وہاں پہ بتا بھی نہیں جو وہاں کے وہی والی بات کے وہ رورل بیکگرانڈ میں اس طرح کے ایلیا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو اس کی آگاہی میں اس کو پرموڈ کرنے میں لیکن لوگ آ رہے ہیں آ آ رہے ہیں بلکہ ہماری کوشش سے میرے ایک دوست تھے پہلے کلیگ تھے ہمارے وہ سن کنور اور بگ برن میں وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے جب میرا دیکھا اور وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس دو تین کی بریڈ بھی آ گئی اور وہ سکسیسفلی مینج ہو رہا ہے تو ان کے لیے کوئی ہم نے آٹھ دس سال سے وہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک نئی چیز تھی پھر وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا سا انہوں نے دیکھا کہ اور سب سے اچھی بات انہوں نے یہ لگی کہ دوسرے جو ہیں تین تین سال چار چار سال بریڈ ہی نہیں کرتے اگر پہلے سال آتی ہے بریڈ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہے چوہ نہ ہو ڈیڈین چیل پھرسٹ یئر ان کے یہ فرابن ہے اور اس میں آپ چھے مہینے کے اندر کے بعد آپ میکسیم بریڈ آ جاتی ہے اور آپ کا جتنا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو وہ اماؤنٹ واپس آ جاتی ہے نا پرفٹ آئے آپ کا جو لگا ہے آپ کا زیرو ہو جائے تو بزنس میں تو پاکستان میں کچھ سے اچھی کچھ چیز ہی نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ لوگ جو گرد ہیں انٹرنیس لیکس کوئی ہے ڈیفرنٹ بات میں آپ لوگ اس کی سیلنگ کو کیسا سمجھتے ہیں اس کی مارکٹنگ پہ آپ کو کام ٹارے ہیں جیسا کہ ہماری لاس موٹی میں بسکشن رہی ہے جو ہا رہا ہے اور اس پر لوگوں کو سارا لے کے بھی چلیں اور اپنی مارکٹنگ کیونکہ ہمارے ہمارے ایک پرپلم یہ ہے کہ لوگ برڈ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نا کوئی محرکل ہے یہ برڈ بریڈ ہوگا ہم کسی کو نہیں بتائیں مطلب سو بچہ پڑوں گھر آت کو بندہ آگا مجھے سانے دے دو ایسا نہیں ہے انٹرنیس لیکس آپ اپنی مارکٹنگ بھی ٹھیک ہے اب لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے باس اچھا برڈ لوگوں کو بائیڈ دے دو اس پر آپ لوگ کی کیا پلاننگ ہے کیونکہ اس سال میں ہم دیکھا کہ لوگ اس پر لیکٹ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا پلان کی اور کیسے اس کے بارے میں کوئی خاص پلان اس طرح نہیں ٹائم ہمارے پاس ملک سا کے پاس میں پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا بکسے رفتے میں ہو سکتا ہم چار دن باہر ہو آہاں جی باقی چیزیں وہ ہماری وہ کافی وہ ہوتی ہیں تو صبح کے ٹائم میں اٹھ کے ایک دو گھنٹے ان کو میں دیکھتا ہوں پروپرلی جب بریڈ کا پچھلا وہ تھا تھوڑا سا ٹائم اس پر میں ان کو وہ لیکن اس سے ایک سال میں مجھ مجھے یہ ایکسپیئرنس ہوا ہے کہ میں نے شاہد تین سال کا ایکسپیئرنس لے لی ہے اس میں پروفٹ میں نہیں اس کا لاز کر کے کہ سیکھتا ہی آپ اس وقت آئیں جب ڈیمیج ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کے برڈ کبھی کوئی کا دبا دا ہاتھ ماشاءاللہ آپ نے اوورال سنبھالا ہے لیکن جن لوگوں کے برڈ مرتے ہیں کچھ ہوتا ہے اس پارٹ آف دا شاہد اس پارٹ آف دا گیم میں بھی انہیں چیزوں سے گزراؤ تو گھبرانے کے ضرور تھی اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو وہ لرننگ گئی پاس میں نے آسان طریقہ نکالا ایک چھوڑا سا چینل بنایا جو ڈیلی کا آنا بچہ آگیا وہ اس پر چڑھا دیا مجھے اب یاد نہیں رہتا میں وہ دیکھتا ہوں کس طریق کو انڈا آیا اس کے بعد میں اس کو مینیز کرنے کی سمان صاحب کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور اس پر اپلے اس لے کہہ رہے ہوتا ہے اپلے شاہد کے لیے آپ وہ لوگ جو ان کے آس پاس ہیں ان کی ویڈیوز ان کے برڈز دیکھ رہا چاہتے ہیں آپ ہمیں چینل سے بھی بتا دیجے گے نا اور آپ کے نمبر بھی بلکہ بھی سکریم کر دیجے گے کہ آپ کے ایریا سے رہے ہیں تو ایسا تو بھی اسے بھی رہے ہیں جو یہ چینل چلا رہے ہیں اس پر یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں اس کا بھی سمان صاحب ہم لنک بھی دے دیتے ہیں اور آپ کا کانٹیک ڈیٹیلز بھی تاکہ جو بھی لوگ آپ کے ایریا میں آپ کے کلوز ہیں آپ سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کانٹیک بھی کر سکے ہیں تو میں رہا ہے اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے تو ملسا بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ملسا کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم رہیم بھائی سب سے پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو آپ کی ویڈیو سے ہم نے اس وقت شروع کی ہیں جس کا جس کا آپ نے کچھ نقصہ اپنا نقصان اٹھا کے لوگوں تک وہ بتائی ہیں مثلا کچھ بیماریوں کے بارے میں آہ لاسٹ آپ نے میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ مائٹس کے وجہ سے آپ کے برس کافی مرے تھے لیکن آپ نے وہ ایسی ویڈیو پہلے ہی لوگوں کو بتا دی تھی جس وقت سے وہ نقصان سے بچے ہوئے یہ ایک بہت اچھی کاوش آپ کی ہے کہ لوگوں کو آپ نے وہ علم بانٹا ہے تو یہ میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے جو بسی نالج کی بات ہے وہ شیئر کرنی چاہیے جی نہیں جی یہ تھوڑی سی ڈسکیشن ہوئی اور یہ سلسلہ آگے اسی طرح چلنا چاہیے ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو جو لوگ ہیں ہم کو ہلپ آؤٹ کرے یہ اس طرح ہی ہے کہ چین ہے اگر ہم یہ چین توڑیں گے تو ٹوٹ جائے گے اگر اس کو پڑھائیں گے تو اس ٹائم ہمارے ملک میں اس چیز کی ضرورت ہے نئی اپرچونٹیز نئی فیلز انٹروڈیوز کیا جائے جائے جیسے کہ ایوی کلچر کو میں شروع سے اس چیز پہ ہوں کہ یہ جو ورڈ ایوی کلچر ہے پرموٹ ہو ایوی کلچریسٹ بنے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہی ون پرسنٹ ہے ایکزیکلی ایکزیکلی تو تینکیو جناب سلمان صاحب کا بھی اور مل اور باقی یہ بھی برٹس بھی اوپر ہم نے چل کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور اگلی تفاہ پھر انشاءاللہ جب آپ کی بریڈنگ ریزلٹس آجیں گے تو پھر دوبارہ گپ شب ہوگی تینکیو